ہم تو آج سے نہیں کونگریس پاٹی برابر لگتار یہ کہتے آ رہے ہیں کہ موڈی جی کی چلتے آج دیش میں ہاہکار مچ چکے ہیں عام لوگ کی جندگی میں تراہی تراہی مچ چکے ہیں کیونکہ روزانہ روزانہ یہ سرکار کی ایک کام بن گئے عادت بن گئے کی پیٹرول اور ڈیجل کی قیمتے کو اضافہ کراؤ پیٹرول ڈیجل رسولی اس کی قیمتے میں اگر اضافہ ہو اس سے سب سے زیادہ بورا اثر کس پہ ہوتے ہیں عام لوگ کی ہر چیچی کھریداری میں مطلب بجار میں کیونکہ سارے چیچ ٹرانسپورٹ کرتے ہوئے جب بجار آتے ہیں تو پیٹرولیم پدارت کی قیمتے بڑھنے سے اس کا سب سے بڑا اور بورا اثر ہوتے ہیں بجار پہ اور اس لئے بجار میں ابھی مہنگائی کی دور رکھنے کا کوئی نام نہیں لیتے اب جو بھی چیچ خریدنے جائیے چانہ سے لکر بدانہ تک ہر چیچ میں ہر چیچ میں آپ دیکھو یہ مہنگائی کی مار عام لوگوں کو کس طرح جھیلنے پڑتے ہیں یہ سرکار عام لوگوں کو سپ چوس رہے ہیں اور اپنا تجوری بھر رہے ہیں کیونکہ ہمارے ہندوستان کی عرث و ببستہ آج چرمراسہ ہو گئی ہے انہی لوگوں کی گلتی نیتیوں کی بجائے اور ایک چھے لاکھ کرو روپیہ کی سمپتیاں بیچنے کا آپ سوچ 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 رہی ہے سرکار اور ساتھ ساتھ عام لوگ کو جیب کھالی کرانے کے لیے ہر سمبہ پریاز بھی کر رہے ہیں تو اس سرکار کے خلاف صرف کانگریس کا ہی نہیں بلکہ سارے ہندوستان کے ہر لوگوں کو آندل ان چھڑنا چاہیے نہیں تو ہماری جندگی میں اور بڑی اثار ہونے کے لیے ہمیں تیار رہنا پڑے گا لیکن دادا بنگال میں آپ لگاتار وقالت کرتے ہیں کہ کانگریس کو اپنے دھم پر محمدہ بنیر جی اپوزیسن یونیٹی کی بات تو کرتی ہیں لیکن ایک طرف وہ گواہ جا رہی ہیں اٹھا اس کو ایک کو لٹیں گی بنگال ابھیسیک بنیر جی کہتے ہیں کہ ایک بھی بوٹ کانگریس کو دینا بوٹ برباد کرنے جیسا ہے تو کیا ایجنڈا ہے اپوزیسن یونیٹی کے نام پہ اور محمدہ جی کیا چاہتی ہیں دیکھیں اپوزیسن یونیٹی کی جیسے دن چرچہ ہونے کے لیے سونیا گاندی جی بلائی تھی اس دن محمدہ بنہ جی اس میٹنگ میں اپنے موجودگی جتائی تھی لیکن جس دن ان کی بھتیجے کو ایڈی نے دلی میں بلائی یاد کر کے دیکھیں سکس اپٹیمبر جس دن ان کی بھتیجے کو دلی میں ایڈی دفتر میں بلائی گئی تھی ایڈی دفتر سے نکلنے کا ترند بعد کانگریس پارٹی کے خلاف یہ آلوچونا شروع کر دی ہیں اور کانگریس پارٹی کے خلافت کرنا شروع کر دی ہے اس میں دو دو چار ہے وہ کیا ہے ایڈی دفتر تمہیں بلاتے رہوں گا اور تمہارے لیے خطرہ پائدہ کرتے رہوں گا اگر کانگریس پارٹی کا خلافت نہ کر تو اس لیے جس محمدہ بنہ جی کچھ دن پہلے ہی میڈام سونیا گاندھی جی کی نیوتا پر چرچہ میں سامیل ہوئی تھی اس محمد بنہ جیر ان کی بھتیجہ کانگریس پارٹی کے خلافت میں جڑ گئی ہے موڈی جی جانتے ہیں کہ اگر بپکس کو ایک جوٹتہ بن جائے تو سب سے زیادہ ہانی ان کا پارٹی کے اوپر گرے گی کیونکہ آپ اگر دیکھو تو پچھلے دو ہزار انیس سال کی جو چناؤ ہوئی تھی موڈی جی کی جس میں ظاہر کیا ہوتے ہے کی بپکس کے پاس تیسٹھ فیصد بھوٹ ہے اس کا مطلب بپکس اگر ایک جوٹ ہو جائے تو موڈی جی کی ہار نشچی تھے موڈی جی اس لیے بپکس میں اپنا کھائی بنانے کے لیے پورجور کوشش کر رہے ہیں بپس کو بھید کرنے کے لیے ان کا کوئی کسر نہیں چھوڑنے والا ہے اور اس میں سب سے زیادہ مددگار بنتے جا رہے ہیں مہمتہ بینانجی آپ دیکھئے بپس کے پارٹی کے ساتھ جو سہہتیری فیصد بھوٹ ہے تیسٹھی فیصد بھوٹ ہے اس میں کانگریس پارٹی کی حصہ بیس پتیسد اور ٹی ایم سی پارٹی کی حصہ چار پتیسد اس میں خود اب پتہ کر لو کہ اگر بپس کی ایک جوٹتے کی جورت اگر ہوتی ہے اور موڈی جی کی حرانہ اگر ان لوگوں کو دل کی مانگ ہے تو بپس کو ایک جوٹ ہونا چاہیے اور ایک جوٹتہ میں سب سے زیادہ بڑا بھومی کا کانگریس پارٹی کو ہونے چاہیے پھر بھی ہم لوگ کبھی یہ نہیں کہیں کہ کانگریس پارٹی کو ہم سب سے آگے رکھنے کے لیے ہمارا کوئی شرط ہے یہ نہیں ہم چاہتے ہیں کہ سارے بپس ایک جوٹ ہو اور موڈی جی کو ستہ سے نکالا جائے اس میں سب سے زیادہ موڈی جی کو پکس رکھتا ہے کونہ بھی ممتہ بیناٹ جی کیونکہ کانگریس کو کمجور کرنے کا مطلب یہ ہوتے ہیں بپس کی جوٹ کمجور ہونا بپس کی جوٹ جب جتنے زیادہ کمجور ہوگی اس نے زیادہ ہی موڈی جی کو نافہ ہوگی تو آج ممتہ بیناٹ جی بی جے پی کی مدد کرنے کے لیے کانگریس پارٹی کے کھلاپت کرتے ہوئے نڑن نموڈی جی کی دلال بنتے جا رہے ہیں یہ دونوں کے بیچ لگتا ہے کوئی قرار بن چکے ہو چکے ہیں کہ دلی ہمارا اور کلکتہ تمہارا نہیں تو ایسا بے بنیادے باتیں کرنا ایسا فیجول باتیں کرنے کی کوئی جورت نہیں ہوتی مامتہ بیناٹ جی کی کیونکہ کچھ دن پہلے ہی جیادہ دین ہے دیکھو ایک ساتھ میٹنگ کی میڈام سونیا گاندی سے ملاقات کی اور ایک ساتھ لرنے کی شپت بھی لی یہ ان کی دو موہیاں ربائیہ عام لوگ کو سامنے سپسٹ ہے دوسرا سر دیش کے گریہ منتری کشمیر میں ہے جمعکشی پریسیمن جو ڈیل میٹیشن ہے وہ ہوگا چناؤ بھی ہوگے سٹریٹ ہوت کا درجہ بھی دیا جائے گا اور کشمیری یوہاں سے وہ جڑنا چاہتے ہیں دوستی کرنا چاہتے ہیں دیکھئے دو ہزار انیس سال میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم جلد سے جلد کشمیر میں راجع کی درجہ دیں گے اور فیلحال کشمیر کا ہم ٹکرا کر رہے ہیں ٹکرے کرنے کی جورت اس لیے ہے کہ کشمیر سے آتنک بات کو ہمیں ختم کرنا ہے اور یہ تین سے ستر اور تھرٹی فائی اے یہ جو دونوں کانون تھے اس کو ہٹانے سے کشمیر میں آمان سانتیس چین آ جائے گی کیونکہ یہ ہمارا جو فیصلہ یہ رام بان کی طرح کام کرے گی اور کشمیر میں سب کچھ بدل جائے گی نوکری ملے گا کام دھنہ ملے گا سائلہ نیوکوک کی سائلہ لگ جائے گی اور ترہا ترہا کی بیان باجی ترہا ترہا کی امید بھرے بیانوں پیش یہ سرکر نے کیا تھا لیکن آج دو ہجار انیس کے بعد دو ہجار اکیس دو سال بعد ابھی امید صاحب جی کو لگا کی اس بار جانا چاہیے کیونکہ کشمیر دھیرے دھیرے خات سے بہار نکلتے جا رہے ہیں ابھی تک کوئی جواب نہیں مل رہے ہیں ہمیں کی پونس ایریا میں سورانکورٹ سے لے کر مندھر تک چودہ دن ہو چکے ہیں ابھی تک ہوا کی جو ملٹنٹ جن کے ساتھ سنگھرس ہوئی تھی ہمارے سلکسہ بلو کی اور یہ سنگھرس کی دوران ہمارے نو جوان کو صحید ہونے پرا اس میں دو جونئر کومیشن آفیشر بھی تھے اور آج تک یہ ملٹنٹ کے ساتھ ہمارے سلکسہ بلو کو دیدار نہیں ہونے پائی مطلب اور صاف ہے کی آج جس ایریا میں پچھلے دو دسوکوں سے پائر جمانے میں بیفل رہے یہ ملٹنٹز والوں نے آج وہ وہاں یہ پائیڑ جمانے شروع کر دیا نہیں تو چودہ دن ہونے کا بعد ہمارا نو جوان سوئی دنے کا بعد بھی اب تک ملٹنٹز کو ہم پتہ نہیں کہاں ہے کیا کر رہے ہیں کب ہمارے اوپر حاملہ بر ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں عام لوگوں سے ساہیاتہ ملتے ہیں بینہ عام لوگوں کی مدد سے چودہ دن بیر جانے کا بعد بھی یہ ملٹنٹز کئیسے ہواں رکے ہوئے ہیں کئیسے ہمارے فوجوں کو تنگ کرتے ہیں کئیسے ہمارے فوج کو ہتتا کرتے ہیں تو اس میں سپسٹ ہے کہ کشمیر کی عام جنتا دھیرے دھیرے جو مدد پہلے کرتے تھے وہ مدد کرنا بند کر دیا تو اس کا اس کا یہ ناکامی کس کا ہے اس کو فل کس کو بھوکتنے پڑتا ہے آج عامی ساجی کشمیر میں گئے ہیں جہاں پچھلے دو ہفتے میں سیبیلینز کو دھرلے سے حد تک کیا جا رہے ہیں اس میں مسلمان بھی ہندو بھی کیوں ایسا ہو رہا ہے آپ نے کہا تھا نا کہ برامین پنڈیتوں کو لے جاؤ گے کہاں لے گئے وہاں سے پلائیان شروع ہو گئے سارے پرباسی مزدور دھرلے سے کشمیر سے کون سے سرکار کو بیفلاتا ہے یہ بتائیے یہ اور پریپک اور ترکہین باتیں کہے نہ تو آسان ہوتے ہیں لیکن جمینی حقیقت کوئی دوسرا بیان پیش کرتے ہیں اس کے لیے یہ موڈی جی اور ان کے ساتھی عامی ساجی جتنے بھی بات کہے کاشمیری کی دل دلی سے بہت دور میں ہے کاشمیری کی لوگوں کو دل دلی سے جڑنا جروری ہے وہ آپ نہیں کرتے ہو اس لیے ہم بڑا چینتی تھے عامی ساج کاشمیری جا رہے ہیں لوگوں کو بھروزہ دیں گے یہ سوابیک ہے لوگوں کو امید تیار کرنے کی کوشش کریں گے یہ سوابیک ہے لیکن وہاں عام لوگ کے اندر نہ کوئی اچھاس ہے نہ کوئی امانگ ہے نہ کوئی کچھ ہے کیونکہ جہاں جہاں گھوم رہے ہیں وہاں ہوا کارفو جنگ ہوگی کرکٹ جنگ اس کو آپ کہیں سکتے کہ مادار آل بیٹلز سیب میں نہیں پاکستان انڈیا اور انڈیا سب کانٹیننٹ میں جو جو کرکٹ پریمیا ہے سارے بارا رومانچیت ہے دوبائی سے کل میرے جان پہچان آدمی پھون کیا تھا مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ دوبائی میں کوئی بھی ہوتل کھالی نہیں ہے ایک کمڑا دوبائی میں بھی کھالی نہیں سارے بھر چکے ہیں یہ بھرمان لگ گئے ہیں کرکٹ پریمیوں کو دوبائی میں یہ میچ جدیدار کرنے کے لیے تو یہ لگتا ہے کہ کرکٹ بھوکار آ چکے ہیں ایک طرح کوہولی سب دوسری طرح بابار سب وہ لریں گے فیصلہ ہو چکے ہیں سام کو ہم سب کے لیے بڑا اتجنم ہم سب کے لیے بڑا تناؤ خوشی گم سب کچھ تیار رہے گا ہم سب سے آگے یہ چاہوں گا کہ کھیل ایک اچھی کھیل ہو سب کو کرکٹ پریمیوں کے لیے پرنہ دائیو ایک کھیل رہے اور اس کے ساتھ یہ بھی چاہوں گا کہ کھیل کی مدھم سے کھیل کی تحت دونوں دیشوں کے بیچ اچھا سمپرگ بھی بنیں ہم چاہتے ہیں جنگ کھیل کی میدان کی جنگ کیوں نہ ہم اپناتے ہیں کھیل کی میدان کی جنگ میں سکیل کی جنگ ہوتے ہیں مہنت کی جنگ ہوتے ہیں دیماغ کی جنگ ہوتے ہیں بدھی کی جنگ ہوتے ہیں اور یہ جنگ میں کسی سے کھون بہانے کا جورت نہیں ہوتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں دیشوں کے بیچ کرکٹ کی جنگ ہو اور باقی جنگ چھوڑ دو کرکٹ کی جنگ میں بینہ خون بہاتے ہوئے کون جتا ہے کون ہرتا ہے اگر اس کے لیے پتی سپردہ ہوگی تو دونوں دیشوں کی ترقی ہوگی دونوں دیشوں میں آمن چائن برکار ہونے کی سامبہ بنا بنے گی نہیں تو ایسا ہی چلتے رہے گا بلکل ہم تو سب سے پہلے چاہوں گا کہ کرکٹ پریمیوں کے لیے ایک بڑی ساندار کھیل کی پسطوت کیا جائے اور دوسری طرف ہم چاہیں گے کہ ہمارا دیش بھارت اس میں جیت حاصل کرے بھارت ایڈوانٹیج میں ہے پانچ سنن میں ہے لیکن پھر بھی کرکٹ ایک انشچت بڑا ایک کھیل ہوتے ہیں جہاں کوئی سارٹنٹی نہیں ہے آج ابھی کیا ہوگا دوپر کیا ہوگا رات کو کیا ہوگا تو اس میں کوئی نشچیہ تک طور پر کسی نے نہیں کہہ سکتے کہ ہم جیتیں گے کیونکہ کوہولی سا وہ بھی کہہ دیئے ہیں کہ یہ بڑا کٹھین جنگ ہوگی تو چلیے سب مل کے آج شام کو کریکٹ پریمیوں کے لیے اور سارے دیش باشیوں کے لیے ایک نیا سام ایک خوشوال بھری سام ایک آنند بھری سام ہمیں اپہار ملے یہ جرور ہم چاہو موسیقی 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 موسیقی